دوستو شاید آپ نے انڈین کرکیٹرز اور اینکرز کو موقع موقع گاتے ہوئے سنا ہو یا خود کو خود ہی کی زبان سے باپ ثابت کرنے کی کوشش ناکام کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہو مگر کہتے ہیں کہ زخمی شیر کے سامنے کھڑے ہو جانے سے گیدر شیر نہیں بن جاتا یہ دن بھی کچھ ایسا ہی تھا جب پاکستان کو آخری اور میں یعنی چھے بولوں میں تین رنز درکار تھے چند وکٹیں ہاتھ میں تھی انڈین ٹیم پاکستان کو مکمل گھیر لیتی ہے اور میچ آخری بول پر لے جاتی ہے پر پھر آخری بول پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پورے بھارت میں ہاموشی چھا جاتی ہے دوستو میں ہوں عبداللہ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس نامہ یر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے اپنے ریویوز لازمی دینا اب دوستو یہ میچ ہے دو ہزار پانچ کا پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے انزمام الحق اور انڈیا کی کیپٹنسی کر رہے تھے ان کی تاریخ کے فیمس کیپٹن گنگولی اب بارش کی وجہ سے یہ میچ اٹھالیس یعنی فورٹی ایٹ اوورز کا کر دیا گیا انڈین ٹیم ڈاؤس جی جاتی ہے اور بیٹنگ کا فیصلہ کرتی ہے اوپننگ کے لیے آتے ہیں ان کے مشہور زمانہ اوپنرز سیچن ٹنڈورکر اور ویرندر سیووک پاکستان کی بالنگ کے لیے آتے ہیں رانہ نوید اور سمی اب دونوں اوپنرز مل کر ان کی جنگ کے پٹائی کرتے ہیں اور سات اوورز میں ہی پچاس رنز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر دونوں رکنے کا نام نہیں لے رہے ہوتے یہاں تک کہ پینسٹ رنز پر یونس خان ایک تھرو سے سیووک کو پاویلین کی راہ دکھاتے ہیں اس وقت تک دس اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر انڈین ٹیم پینسٹ رنز بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اگلے بیٹس مین آتے ہیں ایم ایس دھونی جو ٹنڈورکر کے ساتھ مل کر پھر پاکستانی بالرز کی دھلائی کرنے لگتے ہیں اتنی دھلائی کرتے ہیں کہ بیس اوورز کے اینڈ میں انڈیا کے ایک سو ستارہ رنز بن جاتے ہیں اب جہاں شاہید آفریدی اور دانش کنیریا کو چھکے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہی شاہید ملک کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا اکتیسوے اوور میں ملک کی بال پر کامران اکمل سٹیم کی ایک ایزی اپورچنیٹی گموا بیٹھتے ہیں پر اگلی ہی بال پر کامران اکمل اپنی غلطی کی تلافی کرتے ہوئے دھونی کا ایک بہترین کیچ تھامتے ہیں اور اس طرح چونتیس اوورز میں دو وکٹ کے نقصان پر انڈیا جہاں دو سو رنز بنانے میں کامیاب ہوتا ہے وہاں ہی سہچین ٹنڈور کر بھی اپنی سنچری مکمل کر لیتے ہیں سنچری تو بناتے ہی ہیں پر گنگولی اور ٹنڈور کر مل کر پھر پٹائی شروع کر دیتے ہیں اور اسی دوران ملک کی بال پر کامران اکمل پھر سٹیم کی ایک ایزی اپورچنیٹی گموا دیتے ہیں پر پاکستان میں کہتے ہیں کہ کامران اگر اپنے آپ کو کامران نہ کرے تو سکون سے بیٹھتا ہی نہیں اور اگلے آور میں کامران اکمل گنگولی کو رن آؤٹ کر ڈالتے ہیں دوست آپ شیم بلی کو غصہ تھا کامران اکمل پر جو بار بار اپورچنیٹیز لوس کیے جا رہے تھے پر فورٹی سیکنڈ آور میں وہ یہ غصہ نکالتے ہیں ٹنڈور کر پر اور ایک سو تئیس رنز پر ٹنڈور کر کو پاویلین کی راہ دکھاتے ہیں پھر آتے ہیں گریویڈ اور یوراج جو آتے ہی چھکوں کی بارش کر دیتے ہیں پر رانہ نوید الحق گریویڈ کا کیچ پکڑ کر ان کو پاویلین کی راہ دکھاتے ہیں اور اسی دوران اس میچ کی آتی ہے میری فیورٹ ویگٹ آپ کی کونسی فیورٹ ویگٹ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا یہ ویگٹ لیتے ہیں سمیق کیف کی اور کیف کو کچھ اس طرح بولڈ کرتے ہیں کیف تو ایسے بولڈ ہو ہی جاتے ہیں دوستو دوہزار دس یعنی ٹی ٹونٹی کی سربلندی سے پہلے تین سو رنس کا ٹارگیٹ چیز کرنا بہت ہی مشکل بات تھی مگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کچھ بھی کرنے کے قابل ہے اور اب اس طرح پاکستان کی طرف سے اوپنرز آتے ہیں سلمان بٹ اور شاہد آفریدی جو آتے ساتھ ہی ہٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور شاہد آفریدی تیسر ہی آور میں اپنا پہلا چھکا مارتے ہیں ان دونوں کی بیٹنگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ چھے آورز کے ایوز پاکستان پچاس رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان میں بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اسی دوران نہرہ ایک باؤنسر آفریدی کے ہیلمٹ پر مارتے ہیں بال ہیلمٹ پر تو لگتی ہے پر شیر پھر بھی گرچتا رہتا ہے دوستو میرے نظرین پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے بیسٹ اوپنرز سلمان بٹ اور شاہد آفریدی تھے اس حوالے سے آپ کا کیا حیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ان دونوں کا یہ سفر جاری تھا مگر آٹھویں آور میں بالہ جی گیند پر آفریدی ہٹ کرتے ہیں جس کو ٹنڈور کر کیچ کھام لیتے ہیں عبدالرزاق اور سلمان بٹ کریز پر ہوتے ہیں مگر پھر 48 رنز پر کھیلنے والے سلمان بٹ LBW آؤٹ ہو جاتے ہیں اور نیکس بیچ مین آتے ہیں ملک عبدالرزاق اور ملک پھر ہٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور تئی سور سک پاکستان دو وکٹ کے لاؤس پر 154 رن بنانے میں کامیاب ہوتا ہے پر پھر جب پاکستان کا سکور 183 رنز پر پہنچتا ہے تو بیٹنگ کے جہور دکھانے والے سیچن ٹنڈور کر رزاق کو بھی آؤٹ کر ڈالتے ہیں اور سچ میں سیچن ٹنڈور کر کی میں بالنگ دیکھ کر ڈنگ رہ گیا دوستو اس طرح 33 اوڑ تک پاکستان کے 215 رنز پر تین آؤٹ ہو چکے تھے اور اس وقت آتے ہیں پاکستانی کیپٹن انزمام الحق جن کے ساتھ ملکر شوئب ملک بھی اپنی ہاف سنچری مکمل کرتے ہیں ان کی ہاف سنچری مکمل ہونے پر پاکستانی کوچ باب الامر بھی بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ وہی باب الامر ہے جو 2007 میں پاکستانی میچ سے پہلے وفات پاکے اس ٹائم تک پاکستان کی بیٹنگ سٹیبل تھی اور پاکستان اس میچ کو لیٹ کر رہا تھا پر 253 رنز پر کارتک شوئب ملک کو کیچ آؤٹ کر ڈالتے ہیں اس طرح پاکستان کو 51 بولوں پر 51 رنز چاہیے ہوتے ہیں مگر زہیر خان آتے ہیں اور ایک اور شکار کر ڈالتے ہیں پھر یونس خان اور انزمام تھوڑا سنبھلنے ہی لگتے ہیں کہ یونس کی غلطی کی وجہ سے وہ رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح پاکستان کو 25 بولوں پر 21 رنز چاہیے ہوتے ہیں اس وقت انزمام الحق اور کامران اکمل کریس پر ہوتے ہیں مگر سونے پر سہاگہ کامران اکمل بھی رن آؤٹ ہو جاتے ہیں سٹیبل بیٹنگ اب انسٹیبل ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت انٹری ہوتی ہے پہلے بولر سمی کی سو اس ٹائم تک انڈین ٹیم پاکستان کو گھیرنا شروع کر دیتی ہے سمی اور انزمام کریس پر تو ہوتے ہیں مگر کھیرنے والے صرف انزمام ہی ہوتے ہیں دونوں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو آخری اول میں لے کر جاتے ہیں جہاں پاکستان کو 6 بولوں پر 3 رنز درکار ہوتے ہیں انڈین ٹیم کافی سوچ و بچار کرتی ہے اور بولنگ کے لیے لاتی ہے سیچن ٹنڈورکر کو جو اس وقت تک کافی اچھی بالنگ کروا رہے ہوتے ہیں انزمام کریس پر موجود ہوتے ہیں سیچن ٹنڈورکر آتے ہیں بال کراتے ہیں سب کو لگتا ہے شاید یہیں چوکا لگے مگر یہ بال ڈاؤٹ ہو جاتی ہے پانچ بالوں پر 3 رنز درکار چوتھی بال کے لیے سیچن آتے ہیں انزمام ایک شاٹ کھلتے ہیں مگر فیلڈر قریب ہی بال کو روک لیتے ہیں اور کوئی رن نہیں بنتا یہ بال بھی ڈاؤٹ اس طرح پاکستان کو چار بالوں پر 3 رنز درکار ہوتے ہیں اب پاکستان ٹیم پر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے پھر انزمام ایک زوردار شاٹ کھلتے ہیں اور دو رنز بناتے ہیں اس طرح میچ تقریبا ہو جاتا ہے اب تین بالوں پر ایک رنز درکار ہوتا ہے اور سب کو لگتا ہے پاکستان آسانی سے یہ میچ جیت جائے گا مگر سامنے بالر بھی سیچن ٹنڈورکر ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور بال ڈاؤٹ کرواتے ہیں دو بالوں پر ایک رنز درکار اس وقت انڈین کیپٹن گنگولی کے چہرے پر بھی مسکان آ جاتی ہے اگلی بال پھر سیچن کے مقدر میں رہتی ہے اور ڈاؤٹ ٹھہرتی ہے اس طرح ایک بال پر ایک رنز درکار ہوتا ہے اب گنگولی کی مسکان بھی کھلی ہنسی میں بدل چکی ہوتی ہے ٹیم انڈیا ٹیم پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہوتی ہے زخمی شیر ابھی تک خاموش بیٹھا ہوتا ہے مگر اب لگتا ہے کہ آخری بال پر وہ انگڑائی لینے کے لیے تیار ہوگا کمنٹیٹر بھی کہتا ہے کیونکہ یہ میچ بہت زیادہ سسپنسفل ہو چکا ہوتا ہے سچن ٹنڈوڑ کر آخری بال کے لیے آتے ہیں اور انزمامو لگ بڑے ہی طریقے سے اس آخری بال کو گیپ میں کھیل کر رن لیتے ہیں اور اس طرح پاکستانی ٹیم اپنی ہسٹری میں پہلی بار تین سو ٹرنس کا ٹارگیٹ چیز کر پاتی ہے دوستو میرے نزدیک اس سے زیادہ سسپنسفل میچ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا پہلے بھی دو تین ویڈیوز میں تھرلنگ اور سسپنسفل میچز کا میں نے ذکر کیا ہے مگر آگ کے نزدیک ان تمام میچز میں یا اس میچ میں سب سے زیادہ سسپنسفل کونسا ہے کونسے میچ میں آپ کو لگتا تھا پاکستانی ٹیم ہار جائے گی اور آپ حیران ہوگے کہ پاکستان تمام توقعات کے بررخص وہ میچ جیتا اپنے ریویوز کمنٹ کر کے لازمی بتانا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولنا بہت شکریہ